اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلات والسلام علی عشرف الولین بل آخرین خاتم النبیین شفیع المزنبین ابل قاسم محمد وعلى آلہ تیبین الطاہرین المزلومین المعصومین و لعنت اللہ دائمت الباقیہ وعلى اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بغده فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الخمید انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجس احل الویت و یتاخرکم تطحیرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و سلام اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور وہ پروردگار عالم اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے نعماتِ الٰہی کے عنوان سے آج اشرہ اول کی تیسری مجلس آپ کی ساماتوں کی نظر ہے اور آج بھی مجلس کی اپتداع میں خدا کی حمد و سلام کے لیے سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام مولا حسین کی دعائے عرفہ کے چند جملوں سے اپنی مجلس کی اپنی مجلس کی اپنی دعا کروں گی کیونکہ جس طرح آئمہ معصومین نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی اس طرح کوئی کروا نہیں سکتا آج بھی دعائے عرفہ کے چند جملے مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں ہمد ہے اس خدا کے لیے جس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا جس کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کی سخاوت بہت وسط رکھتی ہے بے شک اس پروردگار عالم کی فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کی عطا کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ بن مانگے عطا کرتا ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مانگنے سے مشروط ہوتی ہیں یعنی پروردگار علم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ہاں مانگے گا بندہ تو میں عطا کر دوں گا ہر چیز نہیں کچھ چیزیں پروردگار علم نے اپنے خزانے قدرت میں رکھی ہوتی ہیں کہ اگر میرا یہ بندہ مانگے گا تو میں عطا کر دوں گا اس لئے کہاں معصومین خدا سے مسلسل مانگنا چاہیے مسلسل مانگنا چاہیے اچھے جب اس سے مانگنا ہے اور ایک بات ہمیشہ ذہنوں میں رکھا کیجئے ہم اللہ سے لڑتے بہت ہیں اللہ سے شکایت بہت کرتے ہیں ہمیں نے دیا اس کو دیا ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کیجئے اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے اگر کمی ہوتی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہوتی ہے تو کیسے مانگے کہ خدا کی بارگاہ سے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جار خدا کی عطا ہم پر بھی مسلسل رہے اس لئے عائمہ معصومین نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا مناجات کرنے کا سلیقہ سکھایا تو یہ محمد و آل محمد اس کائنات کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے ہم انسانوں کے ہم مسلمانوں کے فقط مومنوں کے نہیں ہر مسلمان کے ہر شخص کو ہدایت چاہے اس کے لئے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا کہ خدا کی بارگاہ سے مانگتے کیسے ہیں یہ عائمہ سے منصوب دعائیں جو ہیں اس نے وہ جملے ہمیں سکھا دیئے اس طرح اللہ سے مانگو پروردگار عالم تمہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں دے گا تو ایک تو ہمیں سلیقہ سکھایا اور دوسری کیا مانگنا ہے وسیلہ بھی خدا کی بارگاہ میں یہی ہیں اس طرح سے مولا نے سکھایا کہ ایک روایت پڑھ دوں آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے بہت بڑی شیعہ عالم آقا نجفی اسفہانی وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں میں جب نجف میں پہنچا علم دین حاصل کرنے کے لئے جب علم دین حاصل کرنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا میرا حافظہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے اتنا حافظہ مضبوط نہیں ہے جو کچھ میں سیکھنا چاہ رہا ہوں میں اس کو اس طرح سے سیکھ نہیں پا رہا ہوں تو پریشان ہوئے علم دین سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے یہ بھی ایک بہت اہم علم جس کا دار و مدار پوری زندگی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں پر ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں تو کہا کہ میں پریشان تھا کہ میں علم دین جس طرح سیکھنا چاہیے میرا حافظہ کمزور ہے میں نہیں سیکھ پا رہا ہوں کیا کریں نجف سے کربلا آئے شب جمعہ ہے اور کربلا پہنچ کر مولا امام حسین کے روزے کے سہن میں بیٹھ گئے اور پوری ایک رات مولا سے استغاثہ کرتے رہے اور پوری رات مولا حسین کی بارگاہ میں حبیب ابن مظاہر کو وسیلہ بنا کے حبیب آپ مولا کے زندگی میں بھی بہت قریب تھے اور بعد شہادت بھی قریب ہیں آپ مولا سے سفارش کر دیجئے آپ مولا کے دوست ہیں آپ مولا سے کہہ دیجئے میرے حافظے کو مضبوط کر دیں میں علم دین سیکھنے کی نیت سے وطن چھوڑ کے آیا ہوں میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تبلیغ دین کروں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا ہوں وہ کہتے ہیں میں پوری رات اس طرح اثر کرتا رہا نماز شب کا وقت ہوا نماز شب پڑھی اور آخر روتے روتے مولا حسین کے روزے کے سہن میں میری آنکھ لگ گئی جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا خواب میں حبیب ابنے مظاہر تشریف لائے ہیں اور وہ اپنی ذریع سے برامت ہوئے اور آنے کے بعد حبیب نے مولا حسین کے مسائب پڑھنا شروع کیے ابھی حبیب مسائب پڑھی رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے اور جیسے ہی مولا حسین تشریف لائے حبیب نے کھڑے ہو کے فوراں زیارت وارثہ پڑھنا شروع کی اور میں دیکھ رہا تھا حبیب زیارت وارثہ پڑھ رہے تھے مولا اسلام کا جواب دے زیارت وارثہ کیا ہے مولا کو ہم سلام کرتے ہیں کہ مولا آپ والد سے انبیاء ہیں کہا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ زیارت وارثہ پڑھ رہے تھے اور مولا اس سلام کا جواب دے رہے تھے جب زیارت وارثہ ختم ہو گئی خواب میں پورا منظر دیکھ رہے ہیں کہا مولا حسین نے ایک بارگی میرے چہرے کی طرف نگاہ کی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کیے بارِ الہا تو مسبب الاسباب ہے تو مشکلوں کو حل کرنے والا ہے تو اب وہاں کو کھول دینے والا ہے یہ مختصری دعا ہے جو اس کتاب میں موجود ہے ایک لائن کی کہا مولا حسین نے پڑھ کے کہا بارِ الہا تو مسبب الاسباب ہے مشکلوں کو دور کرنے والا ہے در بنا دیتا ہے پاک پروردگار جن عظیم چیزوں کا حق ہے تجھ پر اس حق کا واسطہ اس کی مشکل کو اشارہ کیا مولا حسین نے اس کی مشکل کو آسان کر دے وہ کہتے ہیں میری خواب سے آنکھ کھولی جو دعا مولا حسین پڑھ رہے تھے وہی میری زبان پہ تھی اور پروردگار عالم نے مولا حسین کی اس دعا کے وسیلے سے میرے حافظے کو اتنا قوی کر دیا کہ میں حیران تھا اب علم کے وہ وہ در وہ وہ باب مجھ پر کھول جاتے تھے جس کے لئے میں حیران تھا تو آل محمد وہ عظیم نعمت ہیں مانگنے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بھی ہیں سلامات پڑھی باوز اور جب تک محمد و آل محمد پر سلوات نہ پڑھی جائے دعا بارگاہِ الٰہی تک پہنچی نہیں پاتی جب اللہ کے بارگاہ میں کچھ مانگا کرو تو مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھ لیا کرو سلوات پڑھ لیا کرو اور قرآن میں حکم ہے پروردگار نے دیا قرآن پاتھ میں سورہ آزاد میں حکم موجود ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا کے پروردگار ہے آلم یعنی پروردگار نے ارشاد فرمایا ترجمہ کیا ہے ترجمہ پر غور کیجئے گا بے شک اللہ اور ملائکہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں اور اے صاحبانِ ایمان تم بھی ان پر اسی طرح درود و سلام بھیجا کرو جو بھیجنے کا حق ہے بھیجتے تھے نہیں بھیجتے ہیں اللہ اور ملائکہ آج بھی محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں یعنی محمد و آل محمد پر نعمتوں کا رحمتوں کا نزول رکا نہیں ہے جاری اور ساری ہے اور تاتاب قیامت تک آخرت تک ہمیشہ رہے گا کیونکہ آیت ہی کہہ رہی ہے اللہ اور ملائکہ بے شک اللہ اور ملائکہ نبی پر نبی کے آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو کتنی بڑی عظیم نعمت ہیں میں نے کہا تھا میں آپ کے سامنے روزانہ آل محمد کے فضائل میں قرآن کی آیتوں کو پیش کروں گی کہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت کا نام ہے محمد و آل محمد تو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ احضاب کی پیش کی کہ جب تک ان پر درود نہ بھیجیں دعا بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی اور دعا قبول اس وقت ہوتی ہے جب ان کا وسیلہ بھی شامل حال ہو لوگ کہتے ہیں نا وسیلے کی کیا ضرورت ہے اللہ سب کا ہے مانگ لو ہم کہتے ہیں اللہ بے شک سب کا ہے لیکن اللہ ہی نے تو کہا ہے کہاں کہا ہے اللہ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ارشاد رب العزت ہوتا ہے اے صاحبان ایمان تقوہ اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے وسیلہ اختیار کرو بے شک اللہ سب کا ہے مگر اللہ ہی تو سلیقہ سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو وسیلے سے آنا اور اس وسیلہ بناوگے تو پروردگار عالم اور آخر دعا کے تم درود پڑھوگے تو خدا تمہاری دعاوں کو رد نہیں کرے گا اور وسیلہ کیسے اختیار کرنا چاہیے یہ احسان جناب رسالت ماب کا کہ انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھا دیا اور سلیقہ اسے سکھایا ہے روایت میں ہے اور کہاں رکھا ہوا یہ روایت دی میں اس کی بھی سند آپ کے سامنے پیش کر دوں اہل سنت کے بہت مشہور عالم ابن حجر مکی انہوں نے کتاب لکھی سیکڑوں برس گزر گئے انہوں نے کتاب لکھی السوائق المحرقہ سوائق المحرقہ کے معنی جلا دینے والی بجلیاں کتاب کا نام کس کو جلا دینے والی بجلیاں اور اللہ کا اجاز یہ ہے اسی کتاب میں فضائر آل محمد کی ایسی ایسی روایتیں لکھوا دیں جو میں اور آپ پڑھتے سنتے ہیں فضائر میں میں اس کتاب سے آپ کے سامنے بیان کروں سوائق المحرقہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنابی رسالت ماب کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آکے کہا اللہ کے رسول ایک مشکل میں گرفتار ہوں آپ دعا کر دیں یہ مشکل آسان ہو جائے مسجد میں بیٹھے ہیں میں رسول اور صحابی بھی اور مسلمان بھی موجود ہیں رسول اسلام مسئلے پہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کابار الہا تجھے علی کے حق کا واسطہ اس کی مشکل حل کر دیں دعا کی رسول اور صحابی کی مشکل حل ہو گئی نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی مگر وسیلے کی شناخت کروا دی اچھا دیکھ رہے ہیں باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں صحابی اب ایک دوسری صحابی کو ایک حاجت درپیش ہوئی وہ آئے اور آئے رسول کی پاس اللہ کے رسول ایک ایسی مشکل میں گرفتاروں حل نہیں ہو رہی ہے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میری مشکل حل ہو جائے تو میری آسانی ہو جائے کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں اب رسول نے دعا کے لئے ہاتھ بار الہا تجھے علی کے حق کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان کر دیں وہ گیا اس کی مشکل آسان ہو گئی نبی کی دعا اور علی کا واسطہ بھلا دعا کیسے رہو سکتی ہے ایک اور صحابی جو مت دیکھ رہے تو کچھ عرصے بعد وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لئے بھی دعا کر دیں کہا کیا بات ہے کہا ایک مشکل میں پریشان ہوں رسول نے اب دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے وہی جملہ بار الہا تجھے علی کے حق کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان کر دیں مشکل تو آسان ہو گئی مگر تینوں پریشان بیٹھیں صحابی ایک مقام پر کیوں کہا یہ کیا بات ہے میں آیا تو علی کا واسطہ تم آئے تو علی کا واسطہ وہ آئے تو علی کا واسطہ آخری علی کا واسطہ کب تک چلے گا تو ان میں سے ایک نے کہا کیونکہ دل میں ولائے علی نہیں تھی اور علی کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی تھی اب بجائے ساری پریشانیاں ہا لوگی تو خوش ہونا چاہیئے تھا ان کی پریشانی بڑھ گئی آپ اس نے بولیں میں آیا تو علی کا واسطہ تم آئے تو علی کا واسطہ وہ آیا تو علی کا واسطہ آخر علی کا واسطہ کب تک جلے گا تو ان میں سے ایک نے کہا شکر کی کیا بات ہے کبھی تو علی پہ مشکل پڑے گی جب علی پہ مشکل پڑے گی تو مسئلہ حال تو کہا پھر کیا ہوگا پھر تمہارا میرا واسطہ پھر رسول تمہارا میرا واسطہ دیں گے ابھی جو علی کی معرفت نہ رکھ سکے جسے نہیں پتا مرتبہ علی کیا تو پھر وہ تو یہی بولے گا نا معرفت نہیں تھی تو ایک مرتبہ ہوا کیا جو وہ چاہ رہے تھے مولا علی دارے مولا علی اللہ کے ولی ہیں رسول کے وسیع ہیں مگر اللہ کے بشر ہیں اللہ کے سامنے عابد ہیں علی بھی مشکل میں کرتار ہوئے ہیں اللہ کے بندے ہیں آئے رسول کے پاس اللہ کے رسول آج آپ سے دعا کروانے آیا ہوں بولو علی آپ نے یہ دعا کر دیجئے ایک کام ہے جو نہیں بن رہا ایک مشکل ہے اگر وہ حل ہو جائے اب رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا باری رہا تجھے علی کے حق کا واسطہ علی کی مشکل کو آسان کر دے جیسے ہی رسول نے یہ کہا وہ جو بیٹھے سن رہے تھے وہاں کچھ منافقین بھی تھے کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے میں آیا تو علی کا واسطہ یہ آیا تو علی کا واسطہ وہ آیا تو علی کا واسطہ اور خود علی آگئے تو بھی علی کا واسطہ آخری کب تک چھوے گا رسول اسلام کی چہرے کا رنگ بدلا کہا خاموش ہو جاؤ جب مجھے بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں علی کے حق کا واسطہ دیتا ہوں بردہ میری مشکل کو حل کر دے تو خدا میری مشکل کو حل کر دیتا ہے سلوات پڑی باوہ جو اللہ حمان احسانِ جنابِ رسالت ماب کا وہ اپنی زندگی میں سارے مسئلوں کو حل کر گئے ہمیں کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہم تو فقط تاریخ کا صفحہ پلٹ کے دکھا دیتے ہیں لیکن رسول نے مانگا تھا علی کا واسطہ دے کر اور رسول نے بھرے مجمع میں بھی سکھایا مشکل میں بھی سکھایا کب سکھایا بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی مختصراً گزروں لیے آپ سب کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہے جب جنگِ خیبر کا مرحلہ تھا لشکرِ اسلام خیبر فتح کرنے گیا خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا بڑے بڑے پہلوان موجود تھے بڑا شاندار قلعہ بنا ہوا تھا اور مسلمان انتالیس دن سے کوشش کر رہے تھے مگر وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا جو یہودیوں کا مرکز تھا مولا کائنات اس لشکر میں ساتھ نہیں تھے کیونکہ مولا کی آنکھوں میں آشوبِ چشم تھا اور مولا مدینی میں رہ گئے تھے جب انتالیس دن تک خیبر فتح نہیں ہوا اب جنابِ حسالت ماب نے کہا کل میں علم اس شخص کو دوں گا علم دینے کا مطلب کیا اس کو لشکر کا علمدار بنا کے بھیجن گا کیونکہ ہوتا کیا تھا انتالیس دن میں رسول جسس کو علمدار بنا کے بھیجتے تھے جب وہ آتے تھے پلڑ کے کبھی لشکر کہتا تھا جو کمانڈر تھا وہ بھاگ گیا کبھی علم جو کمانڈر کہتا تھا لشکر پیچھے سے بھاگ گیا ایک دوسرے پہ الزام رکھ رہے ہوتے تھے اور فتح نہیں ہو رہی تھی فتح نہیں مل رہی تھی اب حسول نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا علی آپ کی شان ہے جہاں آپ نہیں بھی ہوتے وہاں آپ کے فضائل پڑے جا رہے ہوتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے کہ مولا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر جب سلوات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان سے نہیں قلب سے نکل رہی ہوتی نارے قلب سے نکل رہے ہوتے ہیں تو عجب اللہ نے علی کی ذات میں ایسی کشش رکھی علی کے اندر جاذبہ بھی ہے علی کے اندر دافعہ بھی ہے کہ علی کے دشمن ایسے بغز علی میں کہ دنیا میں کسی کے دشمن نہیں ہوں گے اور علی کے چاہنے والے بھی ایسے کہ جان خوربان کر دے تو بھی کم ہے اس لئے کہتے ہیں علماء کہ علی کے اندر جاذبہ کی قوت بھی ہے علی کے اندر دافعہ کی قوت بھی ہے تو واقعا اب عجب منظر تھا کہ علی موجود نہیں تھے اور رسول اعلان کر رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار غیر فرار ہوگا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اب یہ نہیں بتایا کس کو دوں گا نام نہیں لیا علی کا فضائل پڑھ دی ہے کہ میں اس کو علم دوں گا اب لوگ بڑے مطمئن ہیں اسلام میں شروع سے وہ لوگ جو کفار مکہ جو رسول کو عذیتیں دیتے تھے جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام خبول کر لیا تھا جو اسلام کو دل سے مانتے نہیں تھے منافقین انہوں نے کہتے ہیں زبان پر اقرار کر لیا مگر دل میں اسلام اترا نہیں تھا تو اب جو منافقین تھے وہ بڑے مطمئن تھے کہ اس جنگ میں تو علی آئے ہی نہیں اب تو ہم میں سے کسی کو ملے گا علی ہوتے ہیں تو ہر منزل پہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں علی تو آئے نہیں علی کے آنکھوں میں آشوب چشم ہے تو علی تو موجود نہیں ہے اب اگلی دن میں صبح ہوئی تو تاریخ یہ کہتی ہے تاریخ میں روایت یہ دکھی ہے لوگ پنجوں کے بل پر کھڑتے رسول ہمیں دیکھ لیں شاید ہمیں مل جائے شاید ہمیں علم مل جائے کیونکہ لشکر کا علم ملنا علمدار بننا یہ عجب شان ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے لشکروں میں علی کے پاس تھا اور کربلا میں ہم نے دیکھا علی کے لعال عباس کے پاس تھا اور آج تک ہر امام بارگاہ کے باہر ہی لہراتا وہ علم بتاتا ہے علمدار تو کائنات میں فقط عباس علمدار ہیں تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ علی تو آئے نہیں ہے ہم میں سے کسی کو ملے گا رسول برامد ہوئے اپنے خیمے سے باہر آئے اور جب باہر آئے تو کہا ابھی جب رئیل میرے پاس آئے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچا کے گئے ہیں جب رئیل کہہ رہے تھے اللہ کا حکم یہ ہے اے میرے حبیب علی کو پکارو تو صحیح ناد علین ناد علین کا مطلب کیا ہے علی کو پکارو ناد علین مظہر الاجائب ان کی ذات سے اجائبات موجزے ظاہر ہوتے ہیں تو ابھی ناد علی کیا ہے حدیث قدسی ہے جو جب رئیل لے کر آئے تھے اور جب رئیل نے رسول کو سنائی کہا اللہ کہہ رہا ہے اس طرح پکاریے ناد علین مظہر الاجائب تجد ہو آونل لکا فی النوائب کلو حمم و غمم جب آپ علی کو مدد کے لئے پکاریں گے تو آپ ہر غم میں ہر پریشانی میں ان کو اپنا مددگار پائیں گے اب یہ پیغام سنا رہے ہیں رسول اس پورا رشکر اسلام کو رسول نے ناد علی پڑی ہمارے لئے سنت قائم کر دی قیامت تک جو بھی علی کو مدد کے لئے پکارے گا سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ناد علی پڑھ کے پکارے گا اور مولا مدد کو آئیں گے جیسے ہی ناد علی پڑھا اگر رسول نے ناد علی کی تلاوت کی اس حدیث قصی کو دھورایا مولا کائنات تشریف لائے تاریخ کہتی ہے اس شان سے آئے آنکھوں میں شدید تکلیف تھی ایک ہاتھ ابو ذر کے کندے پہ ایک ہاتھ سلمان فارسی کے کندے پہ اور مولا جب تشریف لائے تو حسول اسلام نے اپنے لعاب دہن کو اپنی انگلی کو تر کیا اور علی کی آنکھوں پہ پھیرا اور کہا اس طرح سے علی نے آنکھوں کو کھولا آئی انفیکشن تھا بہت شدید تکلیف تھی مولا کو مگر جیسی لعاب دہن لگا رسول کا علی نے ایسے آنکھوں کو کھولا کہ لکھنے والے نے روایت میں لکھا جسے قرآن کے ورخ کھولتے ہیں نا ایسے علی نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے اور آشو بے چشم دور ہوا کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے کہا علی تمہیں جنگ کرنی کہا کب تک جب تک فتح نہ ہو جائے علم لے دیا گیا اور آپ سب کا سناوا ہے مولا گئے ہم بچپن سے سن رہے ہیں ہمارے قلب پہ لکھاوا ہے یہ واقعہ کہ مولا گئے علم لے کے اور اس شان سے گئے کہ خیبر کو فتح کیا خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ جو چالیس آدمی پکڑ کے کھولتے تھے اتنا باری تھا علی نے اپنے ایک ہاتھ کی طاقت سے اس دروازے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے ان یہودیوں نے قلعے کے باہر خندق کھو دیوی تھی تو مولا نے اس خندق کے اوپر اس دروازے کو اکھاڑا اور خندق کے اوپر اس دروازے کو رکھا اور لشکر اسلام سے کہا آپ اس پہ سے گزر کے جور قلعے میں داخل ہو جاؤ آپ اسلام کو فتح ملے گی اللہ محمد رسول اللہ 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 اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ علی اپنے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو کھاڑا خندق پہ رکھا اور اب لشکر اسلام سے کہا میں کھڑا ہوں پکڑ کے خندق کے اوپر اس دروازے کو تم اس پہ سے گزرتے و قلعے میں داخل ہو جاؤ لوگ داخل ہو رہے تھے لوگ حیران ہو رہے تھے کچھ لوگ دوڑ کے رسول کے خیمے میں آئے کہ اللہ کے رسول عجیب منظر دیکھا وہ دروازہ جو چالیس لوگ کھولتے تھے علی نے اپنی ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں لشکر اسلام اس پہ سے گزر رہا ہے تو رسول نے مسکرہ کے کہا علی کے ہاتھوں کو تو دیکھ لیا علی کے پیروں کو نہیں دیکھا اب جب سنا رسول کہہ رہے پیروں گئے دوڑ کے کیا ایسی باتیں جو ہم نہیں دیکھی جب گئے تو جا کے دیکھا علی کے پیر زمین سے متصل نہیں تھے علی کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے ہوا میں مولخ تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے جو ابو تراب ہو اس کو زمین تھیج نہیں سکتی یہ علی کے ایمان کی طاقت تھی تو آج میں نے آپ کے سامنے فضائل میں اس لئے اس آیت کو پڑھا سورہ مائدہ کی کہ محمد و آل محمد وہ عظیم نعمت ہیں جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں توصل کرنا بھی سکھایا اور یہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بھی ہیں اور اصول اپنی زندگی میں سکھا گئے کہ کیسے ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور کیسے ان کے وسیلے سے خدا سے مانگتے ہیں اب جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ اور حلو جائے کیونکہ وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹ ہے وہ کیا اکثر ہم پہ اتراز ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے یا علی مدد کہتے ہو تو تم لوگ کہتے ہو کہ علی آگئے کوئی دوسرے شہر میں کہ یہ علی مدد کہہ رہا ہے تو تم لوگ کہتے ہیں وہاں بھی مولا مدد کو آتے ہیں کوئی کہیں پہ بھی پکارے تو تم کہتے ہو علی آگئے یہ ایک ساتھ اتنی ساری جگہوں پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں اس سوال کا جواب بھی ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اس سوال کا جواب بھی رسول اپنی زندگی میں دے کر گئے اور کیسے دیکھے گئے کتاب ہے مفتاح الولایہ جناب زہرہ تشریف فرماتی میں مولا کے گھر میں تھا ایک بار کی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا مولا کائنات نے بڑھ کے دروازہ کھولا آنے والے مغداد تھے اور مغداد نے کہا مولا ایک خواہش ہے اگر آپ کی نوازش ہو جائے مولا تو میری خواہش پوری ہو جائے علی سے کوئی خواہش کرے اور پوری نہ ہو کہا کیا بات ہے بتاؤ مغداد کہ مولا آج رمضان کی پہلی شب ہے مولا اور میں یہ چاہتا ہوں تو آج آپ میرے گھر تشریف لائیں میں آج کی ساری شب آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں رمضان کی پہلی شب کے بہت فضائل ہیں مولا آج اس شب کے معارف آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں مولا نے کہا اچھا مغداد میں آ جاؤں گا مغداد چلے گئے تھوڑے در بعد کسی نے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا کھولا مولا نے آپ کون ہیں اماری آسر اور یہی خواہش مولا آج رمضان کی پہلی شب ہے میرے خواہش ہیں مولا آج آپ میرے غریب خانے پہ آ جائیں مولا آج کی شب آپ کے ساتھ میں عبادتِ الہی سے لفتاندوز ہونا چاہتا آج میں سیکھنا چاہتا ہوں معرفتِ الہی کو مولا نے کہا اچھا امار میں آ جاؤں گا امار چلے گئے تھوڑے در بعد پھر دستہ کوئی ابو ذر آئے اور سیم یہی یہی خواہش مولا آج آپ شب میرے گھر گزار دیجئے مولا آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں مولا نے کہا اچھا آپ گزر میں آ جاؤں گا رات گزر گئی صبح ہوئی سب مسجد میں موجود ہیں جنابِ رسالت ماب بھی مسجد میں موجود ہیں مغداد نے کھڑے ہوکے خوش ہوکے فخر کرتے تھے کہا اللہ کے رسول میں بڑا خوش نصیب ہوں کہا کیا ہوا کہا کل رات علی میرے گھر مہمان تھے اور میں نے پوری رات مولاِ کائنات کے ساتھ اللہ کی عبادت کیے جیسے ہی مغداد نے یہ کہا نا امار کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے رسول میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مغداد جھوٹ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ ان کی مرتبے کو میں جانتا ہوں مگر کل رات تو علی میرے گھر تھے آپ خود علی سے پوچھ لیجئے کل پوری رات مولا میرے گھر تھے میں نے مولا کے ساتھ پوری رات عبادت میں گزاری ابھی مغداد اور امار یہ کہہ رہے ہیں ابوزر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کہوں گا یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں مگر علی سے پوچھ لیجئے کل رات تو علی میرے گھر تھے میں اور علی پوری رات معرفتِ الہی کے ساتھ رب کی عبادت کرتے ہیں میں مولا سے سیکھتا رہا معرفتِ الہی کے ازباق کو ابھی یہ تین کہی رہے تھے جنابِ رسولِ خدا مسکرائے کہا کل رات تو علی میرے گھر تھے کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر تھے کہاں امی سلمہ نے مجھ سے کہا تھا آج رمضان کی پہلی شب ہے آپ اپنے بھائی کو بلالی جئے آپ اور آپ کے بھائی علمی گفتگو کریں گے آج کی شب پر اور مجھے سیکھنے کو ملے گا تو جیسے ہی امی سلمہ نے یہ کہا میں نے علی کو طلب کیا تو کل کی پوری رات تو علی میرے ساتھ تھے جیسے یہ کہا حسن حسین کھڑے ہوئے کہاں نانا ہم نے تو کل بابا کو باہر نکل نہیں نہیں دیا کل بابا ساری رات ہمیں اسرار امامت سکھاتے رہے پوری رات ہم نے بابا سے اسرار امامت کو سیکھا جب یہ کہہ چکے تو ایک بار کی جبرائیل امین نازل ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے پورا مجمع مزید نبی کا حیران ہے پانچ جگہ کی گواہی مل گئی رسول علی موجود تھے رات میں اب جبرائیل امین آئے اور آکے کہتے ہیں اللہ کے رسول پروردگار عالم آپ کے ذرود و سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ کل ساتھوے آسمان پہ علی ملائکہ کے ساتھ تصویح و تحلیل میں مصروف تھے جب یہ چھے گواہیاں مل گئیں تو کچھ مسجد میں بیٹھے ہوئے منافقین بھی تھے وہ کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے دیکھو کیسی عجیبات کرتے ہیں لوگ ایک شخص بھلا چھے جگہ پہنچ سکتا ہے یہ علی کے عشق میں کیسی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں یہ کان میں بول رہے تھے اور نبی اور امام کی سماعت ہماری طرح نہیں ہوتی ان کی سماعت کے حدیں ہم سے بہت آگئے ہیں بس رسول نے اس ترگوشی کو سن لیا اور مسکرا کے اس منافقوں مخاطب کر کے کہا تم سمجھ اس لیے نہیں پائے کہ تمہارے قلب میں بغز علی ہے ونہ علی کو اب سنیے جواب رسول خدا کا اس مسئلے کو رسول خدا اپنی زندگی میں حل کر کے گئے کہا سنو اللہ نے علی کو مثل افتاب بنایا ہے جب سورت چمکتا ہے روشنی پھیلتی ہے تو ہر شخص کہتے ہیں دھوپ میرے بھی گھر میں دھوپ میرے بھی گھر میں جہاں جہاں سورت چمک رہا ہے دھوپ میرے گھر میں تو اللہ نے علی کو مثل افتاب بنایا ہے اگر علی چاہے تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں کہنے والا ہر فرد کہہ سکتا ہے کہ علی میرے گھر میں جہاں 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 ج عجب حیرت کی بات یہ ہے کیوں نہیں سمجھ پاتے یہ مسلمان سورہ یاسین میں اللہ نے شیطان کے لئے کہا عدوو مبین یہ تمہارا کھویا دشمن ہے ایک شیطان ایک ہی وقت میں کہاں کہاں بہکارہ ہے سب کو یقین ہے اور قرآن جس کے لئے سورہ یاسین کی بارنی آیت میں اللہ کہہ دے وَكُلَّ شَيْنَ اَخْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِینٍ جو اِمَامٍ مُبِینٍ ہو اس کے بارے میں سب کو شک ہے یہ ایک وقت میں سب جگہ کیسے موجود ہیں تو یہ بات ہے معرفت کی اور جس طرح ان کے وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح ان کے وسیلے کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا اور میں آپ کے سامنے میری راکھ کے گفتگو سورہ رحمان کے زیل میں ہو رہی ہے کل تک ہم نو آیتوں تک پہنچے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام نعمتوں کا تذکرہ جو پروردگارِ عالم کر رہا ہے ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ہم بوسیلہِ محمد وعالِ محمد سمجھیں آج میں دسویں آیت سے شروع کرتی ہوں دسویں آیت میں پروردگار عالم اشارت فرماتا ہے وَالْأَرْزَ وَزَعَا لِلْأَنَام ہم نے زمین کو بچھا دیا تمہارے لئے کل تذکرہ کیا تھا آسمان کو بلند کر دیا بغیر ستون کے تمہارے لئے رفعہ بلند کر دیا زمین کے لئے کیا کہا وَالْأَرْزَ وَزَعَا لِلْأَنَام ہم نے تمہارے لئے زمین کو پھیلا دیا بچھا دیا بنا دیا اور عجب غور کرنے والی بات ہے ہم ان چیزوں کو کبھی نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے وَانا ہم تمام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار اسی زمین پر ہے ہماری نائنٹی پرسنٹ جو ضروریات ہیں وہ اس زمین سے پوری ہوتی ہے جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ اسی زمین سے اگر آیا ناج جو لباس ہم پہن رہے ہیں اس کی لئے کپاس یا کٹن جو ہے وہ اسی زمین سے اگتی ہے پھر وہ اس کا کپاس دھاگے بنتے ہیں اور لباس بنتے ہیں ہم اگر حلال گوش جانور جو کھا رہے ہیں ان کی غزہ جو چارہ وہ کھاتے وہ بھی اسی زمین سے اکتا ہے مکانوں میں جو ہم رہ رہے ہیں یہ جو دروازے کھڑکیاں بنتے ہیں لکڑی بھی زمین سے اکتی درختوں سے تو جاتی یعنی ہماری زندگی کی بیشتر ضروریات اسی زمین سے پوری ہوتی ہے اور اللہ اس نعمت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے ہم نے زمین تمہارے لیے بنا دی بچھا دی پھر اگلی گیاروی آیت میں خدا نے کہا فیہا فاکہتو ونخنو ذات الاکمام پر وہ دکھا کہتا ہے ہم نے تمہیں پھل عطا کیے یہ پھل اللہ کی نعمت ہیں مل گئے کھا لیے نہیں ملے تو بس یوں ایسا کیوں ہے اور اتنا ناشکراپن ہمارے اندر آ گیا ہے جو نعمت مل جائے اس کا شکر نہیں کرتے جو نہیں مل لی ہوتی وہ مل جائے بھئی اس پہ شکر کیجئے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا جو نہیں ہے تو ہم نے جو نعمت سور رحمان میں خدا گنار آئے ہم نے کب اس کو نعمت سمجھ کے شکر ادا کیا کب اللہ کہہ رہا ہے فیہا فاکہتو ونخنو ذات الاکمام ہم نے تمہیں پھل عطا کیے یہ نعمت الہی ہے اور ایک پھل کا دذکرہ کیا کیا ہے خدا نے ونخنو خجور ونخنو ذات الاکمام اس کا پھل کیسا ہوتا ہے جو خجور کا درخت ہوتا ہے تو اس کے پتے بڑے سخت ہوتے ہیں تو جب یہ خوشی ابھی خجور تیار نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے خوشوں کو اللہ نے پتوں میں چھپایا ہوتا ہے اللہ کتنی باریک بینی سے اس نعمت کو بیان کر رہا ہے ہم نے تمہیں پھل عطا کیے اور وہ خجور جسے ہم نے پتوں میں اس کے شگوفوں کو چھپایا ہوا ہوتا ہے والحبو ذلعصفی و الرحان تیرمی آیت بارمی آیت اللہ کہہ رہا ہے چاول دالیں گہوں گندم یہ سب دانوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو خدا کہہ رہے والحبو یہ جو اناج ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے اور پھر کیا کہہ والعصفو ذلعصفی و الرحان اللہ کہتا ہے یہ جو خوشبو ہے رحان خوشبو یہ خوشبو بھی ہماری نعمتوں میں سے ہے کچھ پتوں کی کچھ درختوں کے پتے خوشبودار کسی کا پھول خوشبودار کچھ کی جڑے خوشبودار ہوتی ہیں اور کچھ گھاس خوشبودار ہوتی ہے یہاں پہ اللہ نے خوشبو کا تذکرہ کیا اور جب یہ نعمتیں گناہ دیں تو تیرے بھی آیت میں کیا کہا فَبِعَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے اب اللہ نے زمین و آسمان کے بعد ہمارے سامنے غزہ کی نعمتوں کو بیان کرنا پھل اناج سبزیاں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس غزہ کا جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پر ہوتا ہے ہمارے آمال پر ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے قرآن سے دلیل پیش کر دو قرآن پاک میں سورہ مومنون اور سورہ مومنون کی آیت ہے پروردگار رسول اسلام سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے يَا أَيُّهَا رَسُولُ قُلُوْ مِنَتْ تَيِّبَات اے رسول پاک و تاہر کھایا کرو وَعْمَلُوا صالحا اور نیک عمل انجام دیا کرو تو پروردگار رسول اسلام تو کھاتے ہی پاک و تاہر ہے یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں اس آیات میں کیا اللہ نے کہا پاک و تاہر کھاؤگے تو نیک عمل ہوں گے تم نیکیاں کروگے عبادتیں کروگے خیر تم سے جاری و ساری ہوگا نیکیاں کروگے اور اگر حرام کھاؤگے تو پھر شر ظاہر ہوگا پھر برائیہ ظاہر ہوگی پھر گناہ میں ملوث ہوگے تو غزہ کا ڈائریک تعلق ہمارے عامال سے اور انہی عامال کی بنیاد پہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو رزق کی کتنی اہمیت ہے کہ جنابی رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنابی رسالت ماب اشارت فرماتے ہیں اگر کسی کے پیٹ میں ایک نقمہ حرام چلا جائے تمام ملائکہ اس پر لانت بھیجتے ہیں اور ایک نقمہ ابھی پورے کھانے کی بات تو سوچی کتنا بڑا گناہ ایک نقمہ آگر چلا گیا تمام ملائکہ اس پر لانت بھیجتے ہیں اور چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی نماز ہو روزہ ہو کسی مریض کی آیادت کی والدین کی قدمت کی کسی غریب کی مدد کی کچھ قبول نہیں ہوگا کیوں پیٹ میں رزق حرام چلا گیا اور یہ رزق حرام ہی تو سبب تھا کہ میدان کربلا میں مولا حسین کہہ رہے تھے روزہ آشفور پیاسے تھے مولا سب قربان ہو چکے مولا بار بار خضبہ دے کے کہہ رہے ہیں کون ہوں مجھے پہچانو جب خضبہ دے رہے اثر نہیں ہو رہا تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا میں جانتا ہوں تم پر اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں یعنی کربلا میں مولا نے کیا سمجھایا اگر پیٹ میں حرام گزہ چلی جائے تو انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ سامنے امام بھی ہدایت کے لیے کھڑا ہو تو ہدایت اثر نہیں کرتی آج ہم کہتے ہیں نا افسر ہر سال رمضان آتا ہے ہر سال ایہا میں آزا آتے ہیں چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی ویسے نہیں بن پاتے کہ امام کے ظہور میں تاجیل ہو جائے ہمارے گناہی تو ہیں جو امام کے ظہور میں لکاوٹ ہیں مولا خود تحریر لکھ کے دے چکے شیخ مفید کو یہ میری شیعوں کے گناہ ہیں جو میری ظہور میں دیر ہو رہی ہے تو آپ پتہ کیا چلا اگر رزق حرام جا رہا ہے برائیاں سرزد ہو رہی ہیں تو کتنا نقصان امام کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے اگر پیٹ میں حرام جائے تو امام کی بات اثر نہیں کرتی قرآن میں پندروہ سپارہ پندروہ سپارے میں ہے سورہ کحف آپ سب کو پتائیں اصحاب کحف غار میں ہیں جنہیں اللہ نے کئی سو سال تک سلا دیا تھا پھر اٹھے تھے پھر اللہ نے سلا دیا ہے اور یہ اس وقت نکلیں گے جب امام زمان کا ظہور ہوگا امام پکاریں گے تو یہ اصغار سے اصحاب کحف نکلیں گے قرآن میں سورہ کحف میں لکھا ہے جب کئی سو سال بعد سو گے اللہ نے ان کو بیدار کیا یہ اٹھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے سو سال سو گئے یہ سمجھی ہم ایک دیر دوی سوئے ہیں انہیں اپنے ایک ساتھی سے کہا جاؤ باہر جاؤ قرآن کی آیت ہے ترجمہ پڑھیں اس کا بیان کو سامنے دا منہ وقت میں گنجائش نہیں مجھے بڑی تیزی سے کچھ چیزیں بیان کرنی ہے تو کہا کہ جب وہ ان میں سے جب سو لوگ اٹھ گئے تو اپنے ایک ساتھی سے کہا جاؤ سبھل کے جانا چھپتے چھپاتے شہر جاؤ اور کھانے کو کچھ لے کے آؤ بہت بھوک لگی ہے مگر بڑی احتیاط سے خریدنا لوگوں نے پوچھا مولا سے مولا یہ جو اصحابِ کحف نے اتنی طویل نین کے اٹھنے کے بعد اپنے ایک ساتھی کو بھیجا آکے جاؤ غزہ لے کر آؤ تو کہا بڑی احتیاط سے لینا کہا کیا مطلب اس کا مولا نے کہا وہ رزقِ حلال کھاتے تھے اور دوست کو تاقیتی حلال دیکھ کے لانا حرام نہ آجائے اتنی غزہ میں احتیاط تب ہی تو خدا نے یہ شرف دیا کہ اتنے سیکڑوں برس سوئے آج بھی خدا نے ان کو اپنی نشانی بنا کے اس غار میں سلایا ہوا ہے اور جب امام زمان ظہور کریں گے تو وہ گواہی کے لیے آئیں گے ہاں یہی عجتِ خدا ہے تو آپ سوچیں رزقِ حلال کی اہمیت کیا ہے اور علمائی تفاصیر کہتے ہیں ہمیں یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا کمانے والے کے لئے بھی تصور نہیں ہے بس پیسہ آ جائے بس بینک بیلنس بڑھ جائے اچھا گھار اچھی گاڑی یہ اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یعنی رسول کی حدیث ہے اگر کوئی کماتے وقت یہ نہیں سوچے گا حرام ہے یا حلال ہے تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالتے وقت پر نہیں سوچے گا اس کس دروازے دالو ڈال دو اس کو جہنم میں اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم خواتین اگر دھیان نہ دے تو کبھی شوہر کما کے تو حلال رہا ہے ہم نے حرام کر دیا کیسے کما کے تو حلال لائے مگر اس پر خمس نہیں نکالا جو زہرہ کا حق تھا وہ ہم خود دبا کے بیٹھ گئے اب وہ غذاب کے لیے وہ پیسے آپ کے لیے کہاں سے جائز ہو گئے حرام ہو گئے اس سے لباس بنایا ہے آپ کا نجس ناپاپ نمازیں قبول نہیں ہوں گے آپ جو کھا رہے ہیں وہ پیٹ میں حرام جا رہا ہے تو کبھی کبھی حلال کمایا وہ بھی ہم حرام کر لیتے ہیں اور علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو بیان کرنے والے وہ بیان کرتے ہیں جب پیٹ میں حرام چلا جائے تین چیزیں فورا ہوتی ہیں فورا پہلی چیز انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے اور آج ہے آج دیکھیں آج کتنا حسد ہے سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو پلتا بھولتا نہیں دیکھ رہے نفرتیں پل رہی ہیں حسد ہے اتنا اور جب یہ حسد بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے قطع رحم تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں گناہ ہے قطع رحم گناہ کبیرہ رزق حرام کھانا گناہ کبیرہ تو کہا جس کے پیٹ میں رزق حرام چلا جائے سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے دوسری چیز اس کے اندر جہالت پیدا ہو جاتی ہے اب بڑے تو سمجھ گئے بچے کہیں گے کیا مطلب جو رزق حرام کھا رہا ہے تو کیا ہو جاہل دے گا پڑھے دیکھے گا نہیں صرف کتابوں کو پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے علم وہ نور ہے جو اللہ قلب پہ اتارتا ہے آج میں ایک جملہ کہہ رہی ہوں آپ اپنے ارگر دیکھئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا اکثر ہم لوگ اپنے فیملی میں اپنے فرینڈز میں اپنے جاننے پہچاننے والوں میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت قابل ہیں پیش جی کیا ہوا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے مگر کیا تقلید کی بات کرو اے ہم کیوں کسی عالم کی تقلید کریں نماز کی بات کرو نماز کیوں ارے ملاوں نے گڑھ لیا ہم جانے ہمارا خدا جانے اللہ ہمارے دل میں رہتا ہے ہم جب چاہیں گے پڑھ لیں گے ایسے پڑھے لکھے لوگ جب دنیا کے کسی اور ایشو پہ بات کرتے ہیں تو بڑی اقل مندانہ بات لیکن جب دین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اتنی جہالت تو کیوں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ اگر پیٹ میں رزقِ حرام جا رہا ہے تو جہالت ظاہر ہوگی یہ جہالت ہے کتابے پڑھ لینے کی بات اگر آپ اللہ کو نہ پہچان سکیں اللہ کے حق کو نہ پہچان سکیں محمد و علی محمد کے حق کو نہ پہچان سکیں تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوئی کہا تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے حسد پہلے جہالت اور تیسری چیز غفلت یعنی رزقِ حرام کھانے والے کو وہ اللہ توبہ کی توفیقی نصیبی دیکھو توفیق ملتی ہی نہیں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا ہاں جو کچھ میں نے کر لیا صحیح کر لیا اور یہ کتنا عام ہے کہ حرام سے کم آیا ہاں اس پیسے سے فلاکہ راشن ڈلوا دیا فلاکہ شادی کروا دی اور بڑا مطمئن بیٹھا ہے اپنی غفلت میں کہ اللہ یہ تو دیکھ کے بخش دے گا یہ نہیں پتا کہ خدا نے قرآن میں ہمارے معاشرے میں ہے کہ حرام کم آ رہے ہیں اور چار چھے نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں بس اللہ میں بخش دے گا نہیں غلط ہے یہ رفق حرام اتنا نقصان دے ہیں کہ جنابی رسالت ماب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنابی رسالت رسول اسلام ارشاہ سرماتے ہیں ایک شخص جنابی رسول خدا کے پاس آیا بہت دور سے آیا تھا کہا اللہ کے رسول کچھ ایسا بتا دیجی میں بار بار آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتا ہوں کچھ ایسا بتا دیجیے کہ جب بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو قبول ہو جائے رسول اسلام نے کہا اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا اگر اس پیٹ میں حلال غزہ جائے گی تو تم جو دعا مانگو گے قبول ہوگی ہم کتنا لڑتے ہیں مولا سے اللہ سے یہ منت پانی تھی وہ منت پانی تھی قبول نہیں ہوئی ہم نہیں جانتے دعا کی قبولیت کی راہ میں کتنی چیزیں رکاوٹ ہیں ان میں ایک یہ رسق حرام بھی ہے اگر پیٹ میں رسق حرام جا رہا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اتنے سارے نقصانات اور اللہ نے رسق کو نعمت بنا کے نازل کیا جب یہ نعمت ہے حلال طریقے سے کماؤ حلال رسق اپنے اپنی اولاد کے جسم میں لے جاؤ دوسرے نعمت اللہ نے کیا کہا تھا فیہا فاکہتوں ون نخلو ذاتو لکماؤ ہم نے تمہیں پھل عطا کیے ان پھلوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں ہمیں نعمتوں کے قدر ہی نہیں ہے یہ کتنے کلو وہ ہاں بات مہنگائی ہے بس کھا لیا ضائع کر دیا میں چند حدیث بیان کروں پھر آگے آیت کی طرف بڑھ جاؤں پھلوں میں کیا تاثیر ہے صادقِ آلِ محمد امامِ جعفر صادق علیہ السلام آج کل بزار میں آنار کا موسم بھی تو میں نے کہا کیوں نہ اس کے فوائد آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس میں اثر کیا ہے چھتے امام انشارت فرماتے ہیں جن لوگوں کو شیطانی وسوسے بہت ہوتے نا بس دل میں ہی آ گیا نماز میں شک ہو رہا ہے فلاہ یہ ہو رہا ہے اچھی بات کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں کیوں شیطانی وسوسہ ہے چھتے امام کہتے ہیں مومنوں سے انار کھانے سے شیطانی وسوسہ دور ہو جاتا ہے اور جو ایک انار کھالے چالیس دن اس کا دل نورانی رہتا ہے اے رہے اس دل میں گناہ کی خیال نہیں آئے گا ایک انار کھانے سے مسم کا پھل ہے بچوں کو جب ہی کھلائیے تو مولا کی یہ حدیث سنائیے معرفت کروائیے کہ یہ پھل جو اللہ کہہ رہا ہے سور رحمان میں میری نعمت ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں کیونکہ ہم نے آل محمد سے سیکھا ہی نہیں کہ پھل نعمت ہے کیوں مولا کہہ رہا ہے ایک انار تمہیں چالیس دن تمہارے پھل کو نورانی رکھتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے تمہیں بچاتا ہے انگور انگور کے لیے روایت یہ ہے کہ میں جو سے چند پھل بیان کر رہی ہوں اس کا مطلب بھی نہیں کہ باقی پھل بکار ہے نہیں دامنے وقت میں گنجائش نہیں چند کا تذکرہ کر رہی ہوں ورنہ خدا کا ہر پھل ہر چیز خدا کی نعمت ہے تو کہا کہ روایتوں میں کہ جب حضرت نور کے جو قوم کے لوگ تھے ساڑھے نو سو سال جناب نور نے تبلیغ کی لوگ پتھر مارتے تھے اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے جبرائیل آتے تھے پتھر آتے تھے پتھروں کے زخموں پر جبرائیل پر ملتے تھے تو نو کے زخم ٹھیک ہوتے تھے اور اگلے دن پھر تبلیغ تو دل بہت دکھتا تھا بہت پریشان ہوتے تھے اتنا میں اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل جا کے نو سے کہو انگور کھایا کریں نو انگور کھاؤ گے تو تمہارے قائب سے یہ غم دور ہوگا یعنی اگر آج کی زبان میں بات کروں انگور کھانا دپریشن کو دور کرتا ہے زیتون کھانے سے معصوم کہتے ہیں اخلاق اچھا ہو جاتا ہے اور جب یہ انگور خوشک ہو جائے تو کیا بن جاتا ہے کشمش کشمش کے لئے معصومین یہ کہتے ہیں جو کشمش کھاتا ہے اس کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے اکثر آپ جب مولا خدا سب کو لے جائے بار بار مولا کے حرم میں زیارت کو لے جائے تو اکثر شب جمعہ آپ حرم میں جائیے جائے مشہد میں جائی جائے کربلا میں جائیے تو ایرانیوں میں اراقیوں میں ایک عادت ہے کہ شب جمعہ جب دعائے کمیل ہو تو وہ چینے اور کشمش وہ ضرور رکھیں مٹھیوں میں بات رہے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے رزقے فضائل ہیں اثر رکھتے ہیں تو کہا یہ کشمش جو ہے یہ تمہارے باطن کو پاکیزہ کر دیتا ہے اللہ نے اگلی نعمت کیا بیان کی اللہ نے کہا والحبو ذلعاصفی ورحان یہ خوشبو نعمت ہے ہم کیا کہتے ہیں دل پر ہاتھ تک کے سوچئے گا یہ پاکستانی ہی تار ہے یہ باہر کا پرفیوم ہے اس کی کیا بات ہے یہ امپورٹڈ ہے ہم تو بس ظاہر پہ رہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں خوشبو کی اللہ نے نعمت بنا کے کیوں اتارا ہے نعمت اس لیے ہے کہ صادقِ آلِ محمد امام اجاز صلی اللہ علیہ وسلم امام اجاز صلی اللہ علیہ وسلم امام اجاز فرماتے ہیں کہ خوشبو لگا کے لباس میں کوئی نماز پڑھے خوشبو کی طاقت کا اندازہ کیجئے کتنی بڑی نعمت ہے ایک شخص بغیر خوشبو لگا ہے کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص خوشبو لگا کے نماز پڑھ رہا ہے تو جو خوشبو لگا کے پڑھا اس کی دو رکعت نماز کا ثواب ستر رکعت کے برابر ہے نمازوں کا ثواب بڑھ گیا عامال میں ثواب بڑھتا جائے گا تو کیا ہوگا ہم لائقِ بہشت ہو جائیں گے اتنی طاقت ہے جب بچوں کو دیجئے ایک دستے کو بڑھ دے پہ ہموش کرتے ہیں گفت دیتے ہیں تو ماسوں کی حدیث بھی بتائیے کہ یہ خوشبو ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتی ہے اچھا کسی کوئی پھول خوشبودار ہے تو یہ روایت اتنی اہم ہے کہ کئی اماموں سے منصوب ہیں امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام علی نقی ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث کئی معصوموں سے منصوب ہے کہ جب بھی کوئی پھول تمہارے ہاتھ میں ہو اس پھول کو سونگو اس کا بوسا لو آنکھوں سے لگاؤ اور سلوات پڑھو کیا کہا سونگو آنکھوں سے لگاؤ بوسا دو اور سلوات پڑھو جب تم یہ کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا چاہے کتنے ہی کثیر گناہ کیوں نہ ہو اگر خوشبو سونگتے ہیں علی محمد پر ضرورد و سلام بھیجا تو کہا اس کی برکت سے کیونکہ پھول میں خوشبو کیوں پیدا ہوئی میں نے کل کے مجلسے پرسوں کے مجلسے بیان کیا تھا کہ جس نے ولایت علی کو قبول کر لیا وہ پھول خوشبو دار ہو گیا کہا تم نے اس نعمت کا اقرار کیا سلوات پڑھ کے کہ جس خوشبو دار پھول کو سونگو بوسا دو آنکھوں سے لگاؤ سلوات پڑھو تو پروردگار عالم تمہارے نام عامال سے گناہوں کو مٹا دے گا نعمت ہے خوشبو اور پھر اس لئے خدا نے کہا اکترس مرتبہ یہ آیت آئی ہے انشاءاللہ کل کی وجہ سے بیان کروں گے آج دو اور آیتوں کو بیان کر کے مسائف سے متفصل ہونا چاہتی ہوں کل تذکرہ کروں گی کہ آخر اکترس مرتبہ اس آیت کو اللہ نے بار بار کیوں دور آیا سورہ رحمان میں جب پھلوں کا غزاؤں کا تذکرہ کر لیا نا پھر اب اللہ نے کہا چودہ نمبر کی آیت میں سورہ رحمان کی چودہویں آیت اللہ کہتا خلق الانسان سورہ رحمان کی چودہویں آیت میں سورہ رحمان کی چودہویں آیت میں سورہ رحمان کی چودہویں آیت میں سورہ رحمان کی چودہویں آیت سے موسیقا 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 موسیقی